ایوب پہلا باب عوض کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راستباس تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور سب کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ آئیوب کے حال پر بھی کچھ گوھر کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں شیطان نے خداون کو جواب دیا کیا آئیوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بارڈ نہیں بنائی ہے تُو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بھڑ گئے ہیں پر تُو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے موہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا خداون نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مینوشی کر رہے تھے تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حال میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چڑ رہے تھے کہ سبہ کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیدے کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مینوشی کا رہے تھے اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آنڈھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارک ہو ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا ایوب دوسرا باب پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداون کے آگے حاضر ہو اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں اور اگر تُو نے مجھ کو اُبھارا کے بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا اب فقط اپنا ہاتھ بھڑا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے مو پر تیری تکفیر کرے گا خداون نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے فقط اس کی جان محفوظ رہے تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راخ پر بیٹھ گیا تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کیسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی جب ایوب کے تین دوستوں تیمانی علی فیز اور سخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں اہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی اور وہ سات دن اور سات رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے ایوب تیسرا باب اس کے بعد ایوب نے اپنا موں کھول کر اپنے جنم دن پر لانت کی اور ایوب کہنے لگا نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا اور وہ رات بھی جس میں میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا اور وہ دن اندھیرہ ہو جائے خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے اندھیرہ اور موت کا سایا اس پر کابض ہوں بدلی اس پر چھائی رہے اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے وہ رات بانج ہو جائے اس نے خوشی کی کوئی صدا نہ آئے دن پر لانت کرنے والے اس پر لانت کریں اور وہ بھی جو اجدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں اس کی شام کے تارے تاریک ہو جائیں وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے کیونکہ اس نے میری ماں کے رہم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا میں رہم ہی میں کیوں نہ مر گیا میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی مجھے قبول کرنے کو گٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پیوں نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے یا پوشیدہ اس کاتے حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور دروگا کی آواز سننے میں نہیں آتی چھوٹے اور بڑے دونوں وہیں ہیں اور نوکر اپنے آقا سے آزاد ہے دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے جو موت کی راہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جو یان ہیں جو نہائیت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پالیتے ہیں ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے کیوں میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے کیوں جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ ہی مجھ پر آتی ہے اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہ ہی مجھ پر گزرتی ہے کیوں مجھے نہ چین ہے نہ آرام نہ مجھے کل پڑتی ہے بلکہ مصیبت ہی آتی ہے ایوب چوتھا باپ تب دیمانی علیفیز کہنے لگا اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے دیکھ تُ اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا تیری باتوں نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اور تُو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تُو بے دل ہوا جاتا ہے اس نے تجھے چھوا اور تُو گھبرا اٹھا کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کار ڈالے گئے میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہ ہی اس کو کارتے ہیں وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غزب کے جھوکے سے بھسم ہوتے ہیں ببر کی گرج اور خون خار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں شکار نہ پانے سے بڑھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی اس کی بھنک میرے کان میں پڑی رات کی روائتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا کب ایک روح میرے سامنے کھڑے ہو گئے وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا پر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ آدل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا دیکھ اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر ہماکت کو آئد کرتا ہے پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے ایوب پانچمہ باب ذرا پکار کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا اور مقدسوں میں سے تُو کس کی طرف پھرے گا کیونکہ کڑھانا بے وکوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے میں نے بے وکوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے پر ناغہان اس کے مسکن پر لانت کی اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں وہ پھاٹک ہی پر کچھ لے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے کیونکہ مسیبت مٹی میں سے نہیں اگتی نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کوڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں وہ ایاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورے نہیں کر سکتے وہ ہشیاروں کو انہی پھانستا ہے اور ٹیڑھے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو لیکن مفلس کو ان کے موں کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا موں بند کر لیتی ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبی کرتا ہے خوش قسمت ہے اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حکیر نہ جان کیونکہ وہ ہی مجرو کرتا اور پٹی بانتا ہے وہ ہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں وہ تجھے چھے مسیبتوں سے چھڑائے گا بلکہ ساتھ میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب ہلاکت خوشک سالی پر ہسے گا اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکہ ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے اور تُو جانے گا کہ تیرا دیرہ محفوظ ہے اور تُو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برو مند ہوگی تُو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں دیکھ ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے اسے سن لے اور اپنے فائدہ کے لیے اسے یاد رکھ ایوب چھٹا باب تب ایوب نے جواب دیا کاش کہ میرا کڑھانا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی اسی لیے میری باتیں بے تملی کی ہیں کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے خدا کی دراؤنی باتیں میرے خلاف سف باندھے ہوئے ہیں کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے یا کیا بیل چارہ پا کر دکارتا ہے کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے وہ میرے لیے مکرو غزہ ہیں کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بکشتا جس کی مجھے آرزو ہے یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کار ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درب میں بھی شادمان رہتا کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں سبر کروں کیا میری طاقت پتھروں کی ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دگا کی ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوک جاتے ہیں جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں کافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تائمہ کے کافلے دیکھتے رہے سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی وہ وہاں آئے اور پشیوان ہوئے سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں تم دراؤنی چیز دیکھ کر در جاتے ہو کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا راستی کی باتیں کیسی موسر ہوتی ہیں پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں ہاں تم تو یتیموں پر کرہ ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداغری کا مال بنانے والے ہو اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو کیونکہ تمہارے مو پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا میں تمہاری منت کرتا ہوں باز آؤ بے انصافی نہ کرو ہاں باز آؤ میں حق پر ہوں کیا میری زبان پر بے انصافی ہے کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں ایوب ساتھ ماب کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں اور کیا اس دن مزدور کے سے نہیں ہوتے جیسے نوکر سایہ کی بڑی عارضو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے میری خال سمٹ خلاحے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں آہ یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی اس لیے میں اپنا موں بند نہیں رکھوں گا میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا میں اپنی جان کے عذاب میں شکوا کروں گا کیا میں سمندر ہوں یا مگر مچ جو تو مجھ پر پہرا بٹھاتا ہے جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا میرا بچھونا میرے غم کو ہلکا کرے گا تو تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا ہے یہاں تک کہ میری جان فانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجی دیتی ہے مجھے اپنی جان سے نفرت ہے میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے دن بوتلان ہیں انسان کی بسات ہی کیا ہے جو تو اسے سر فراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی لوں اے بنی آدم کے ناظر اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب جھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا ایوب آٹھ ما باب تب بلدد سخی کہنے لگا تو کب تک ایسے ہی بگتا رہے گا اور تیرے مو کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں گی کیا خدا بے انصافی کرتا ہے کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالہ کر دیا تو بھی اگر تُو خدا کو خوب ڈھونٹا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا تو اگر تُو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برو مند کرتا اور اگر چھے تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سایہ کی مانن ہے کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے کیا ناغر موثا بغیر کی چڑھ کے اگ سکتا ہے کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بھڑ سکتا ہے جب وہ ہرا ہی ہے اور کاتا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوک جاتا ہے ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی اس کا اعتماد جاتا رہے گا اس کا بھروسہ مکڑی اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں دیکھ اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے دیکھ خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا نہ وہ بدکاروں کو سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامع پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرہ قائم نہ رہے گا ایوب نوہ باب پھر ایوب نے جواب دیا در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے پر انسان خدا کے اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ ہزار باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا وہ دل کا اکلم مند اور طاقت میں زوراور ہے کس نے جررت کر کے اس کا سامنا کیا اور برو مند ہوا وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں لگتا وہ اپنے کہر میں انہیں الٹ دیتا ہے وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپ نے لگتے ہیں وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے اور وہ تلو نہیں ہوتا اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور چلتا ہے اس نے بناتل ناش اور جبار اور سرئیہ اور جنوب کے برجوں کو بنایا وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار اجائب کرتا ہے دیکھو وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا دیکھو وہ شکار پکڑتا ہے کون اسے روک سکتا ہے کون اسے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے خدا اپنے غزب کو نہیں ہٹائے گا راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اسے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکال اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا میں اپنے مخالف سے منت کرتا اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریس کرتا ہے اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے اور اگر انصاف کا تو میرے لئے وقت کون چھہرائے گا اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی مو مجھے ملزم چھہرائے گا اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا میں اپنی زندگی کو حکیر جانتا ہوں یہ سب ایک ہی بات ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے اگر میری ناغہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مزائکہ اڑاتا ہے زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے وہ اس کے حاکموں کے موں ڈھانک دیتا ہے اگر وہ ہی نہیں تو اور کون ہے میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس اقاب کی مانند جو شکار پر جھپڑتا ہو اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے میں تو ملزم ٹھہروں گا پھر میں ابس زہمت کیوں اٹھاؤں اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی ساف کروں تو بھی تو مجھے کھائی میں گوتا دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے وہ اپنا آسا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہر آسان نہ کرے تب میں کچھ کہوں گا اور اسے ڈرنے کا نہیں کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں ایوب دسوہ باپ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے میں اپنا شکوا خوب دل کھول کر کروں گا میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا مجھے بتا کہ ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حکیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں کہ تُو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سرا سر جوڑ کر کامل کیا پھر بھی تُو مجھے ہلاک کرتا ہے یاد کر کہ تُو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا اور کیا تُو پھر مجھے خاک میں ملائے گا کیا تُو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جم آیا پھر تُو نے مجھ پر چمڑا اور گوش چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا تُو نے مجھے جان بکشی اور مجھ پر کرم کیا اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی تو بھی تُو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تُو مجھ پر نگران ہوگا اور تُو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مسیبت کو دیکھتا رہتا ہوں اور اگر سر اٹھاؤں تو تُو شیر کی طرح سے مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تُو میرے خلاف نئے نئے گوال آتا ہے اور اپنا کہر مجھ پر بھڑاتا ہے نئی نئی فوجیں مجھ پر چاڑاتی ہیں پس اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں میں رہم ہی سے کبر میں پہنچا دیا جاتا کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں بازا اور مجھے چھوڑ دے تا کہ میں کچھ راحت پاؤں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترطیب ہے اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی ایوب جار مباب تب زوفر نوماتی نے جواب دیا کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے کیا تیری لاف زنی لوگوں کو خاموش کر دے اور جب تُو تھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے کیونکہ تُو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گونہ گون ہے سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کیا تُو تلاش سے خدا کو پاس سکتا ہے کیا تُو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے وہ آسمان کی طرح اونچا ہے تُو کیا کر سکتا ہے وہ پاتال سے گہرا ہے تُو کیا جان سکتا ہے اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے خواہ اس کا خیال نہ کرے کیونکہ بےہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے بلکہ انسان گور خر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اگر تُو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے دیروں میں رہنے نہ دے تب یقینا تُو اپنا موں بیداغ اٹھائے گا بلکہ تُو ثابت قدم ہو جائے گا اور درنے کا نہیں کیونکہ تُو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا تُو اسے اس پانی کی طرح زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی اور اگر تاریخی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی اور تُو مطمن رہے گا کیونکہ امید ہوگی اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا اور تُو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ بوتھیرے تجھ سے فریاد کریں گے پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا اور دم دینا ہی ان کی امید ہوگی ایوب بارم باب تب ایوب نے جواب دیا بے شک آدمی تو تم ہی ہو اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے میں تم سے کم نہیں بھلا ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہسی کا نشانہ بنا ہے میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا راست اور کامل آدمی ہسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے جو چین سے ہے اس کے خیال میں دکھ کے لیے حکارت ہوتی ہے یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھسلتا ہے ڈاکھوں کے دیرے سلامت رہتے ہیں اور جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں انہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھرتا ہے ہیوانوں سے پوچ اور وہ تجھے سکھائیں گے اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خدا ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے کیا کان باتوں کو نہیں پرک لیتا جیسے زبان کھانے کو چک لیتی ہے بڑھوں میں سمجھ دانائی خدا میں سمجھ اور قوت ہے اس کے پاس مسلحت اور دانائی ہے دیکھو وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بناتا نہیں وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھولتا نہیں دیکھو وہ می کو روک لیتا ہے تو پانی سوک جاتا ہے پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو اُلٹ دیتا ہے اس میں طاقت اور تاثیر کی قوت ہے فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اسی کے ہیں وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے اور عدالت کرنے والوں کو بے وکوف بنا دیتا ہے وہ شاہی بندھنوں کو کھول ڈالتا ہے باندھتا ہے وہ کاہنوں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا اور زبردستوں کو پچھار دیتا ہے وہ اعتماد والے کی قوت گویائی دور کرتا اور بزرگوں کی دانائی کو چھین لیتا ہے وہ عمرہ پر حکارت برساتا ہے اور زوراوروں کے کمر بند کو کھول ڈالتا ہے وہ اندھیرے میں سے گہری باتوں کو آشکارہ کرتا اور موت کے سایہ کو بھی روشنی میں لے آتا ہے وہ قوموں کو بڑھا کر انہیں ہلاک کر ڈالتا ہے وہ قوموں کو پھیلاتا اور پھر انہیں سمیٹ لیتا ہے وہ زمین کی قوموں کے سرداروں کی اکل اڑا دیتا اور انہیں ایسے بیابان میں بھٹکا دیتا ہے جہاں راستہ نہیں وہ روشنی کے بغیر تاریکی میں ٹٹولتے پھرتے ہیں اور وہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ مت والے کی طرح لڑ کھڑاتے ہوئے چلتے ہیں ایوب تیرما باب میری آنکھ نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں میں تم سے کم نہیں میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میری آرزو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو تم سب کے سب نکم طبیب ہو کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے یہی تمہاری اکل مندی ہوتی اب میری دلیل سنو اور میرے موں کے دعویٰ پر کان لگاؤ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کروگے اور اس کے حق میں فریب سے بولوگے کیا تم اس کی طرف داری کروگے کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑ ہوگے کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے کیا تم اسے فرید دوگے جیسے آدمی کو وہ ضرور تمہیں ملامت کرے گا اگر تم خفیہ طرف داری کرو کیا اس کا جلال تمہیں ڈرہ نہ دے گا اور اس کا روب تم پر چھا نہ جائے گا تمہاری معروف باتیں راک کی کہاوتیں ہیں تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں تم چپ رہو مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے میں اپنا ہی گوشت کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا میں انتظار نہیں کروں گا بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا میری تقریر کو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر تب میں تجھ مجھے خوف زدہ نہ کرے تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں ایسا کر کہ میں اپنی خطہ اور گناہ کو جان لوں تو اپنا موں کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے کیا تو سوکھے ڈنٹل کے پیچھے پڑے گا کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے تو میرے پاؤں کاٹ میں ٹھونکتا اور میری ساب راہوں کی نگرانی کرتا ہے اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو ایوب چود وان باب انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے وہ پھولوں کی طرح نکلتا اور کٹ ڈالا جاتا ہے وہ سایا کی طرح اڑ جاتا اور تھہرتا نہیں سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیڑتا ہے نا پاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے کوئی نہیں اس کے دن تو تیرے پاس ہے اور تُو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تا کہ وہ آرام کرے جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوگی اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنہ مٹھی میں گل جائے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاکھیں نکالے گا لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوک جاتا ہے ویسے آدمی لیٹ جاتا اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے اور جب تک تیرا کہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے اور کوئی موین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا تجھے اپنے ہاتھوں کی سنت کی طرف رغوت ہوتی پر اب تو تُو میرے قدم گنتا ہے کیا تُو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے تُو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے یقینا پہاڑ گرتے گرتے موضوم ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے اس کی بار زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے اسی طرح تُو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے تُو صدا اس پر غالب ہوتا ہے سو وہ گزر جاتا ہے تُو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں وہ ضلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے ایوب پندرمہ باب تب الفیض تیمانی نے جواب دیا کیا اکل مند کو چاہیے کہ لگو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل تیرا گناہ تیرے موں کو سکھاتا ہے اور تو ایاروں کی زبان اختیار کرتا ہے تیرا ہی موں تجھے ملزم چھہراتا ہے نہ کہ میں بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پدائش ہوئی کیا تُو نے خدا کی پوشیدہ مسلحت سن لی ہے اور اپنے لیے اکلم مندی کا ٹھیکا لے رکھا ہے تُو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑے بھی ہیں کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کیا تُو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر امادہ کرتا ہے اور اپنے موں سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ سادک ہو دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونہ اور خراب ہے یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تو میری سن اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا جسے اکل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں دراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونچتی رہتی ہیں اقبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے مسیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہے ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو وہ اس پر غالب آتی ہے اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باقی کرتا ہے وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گل مہخوں کے ساتھ گردن کا شوکر اس پر لپکتا ہے اس لیے کہ اس کے موپر مٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو خندر ہونے کو تھا وہ دولت مند نہ ہوگا اس کا مال بنا نہ رہے گا اور ایسوں کی پیدا وار زمین کی طرف نہ جھکے گی وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا شولے اس کی شاکھوں کو خوشک کر دیں گے اور وہ خدا کے موں کے دم سے جاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے کیونکہ بطالت ہی اس کا عجر ٹھہرے گی یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی تاک کی طرح اس کے انگور کچھے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے کیونکہ بے خدا لوگوں کی جمائت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی وہ شرارت سے بار گلت ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے اور ان کا پیٹ دگا کو تیار کرتا ہے ایوب سولمہ باب تب ایوب نے جواب دیا ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں تم سب کے سب نکم میں تسلی دینے والے ہو کیا لوگوں باتیں کبھی ختم ہوں گی تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سیر ہلا سکتا بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی اور گوچ چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا تُو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا تُو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے یہی مجھ پر گواہ ہے میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے موہ پر گواہ ہی دیتی ہے اس نے اپنے غزب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے اس نے مجھ پر دانت پیسے میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے انہوں نے مجھ پر موں پسارا ہے انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں خدا مجھے بے دینوں کے حوالہ کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھ میں مجھے سپرد کرتا ہے میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوہ کرتا ہے میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے میرا موں روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایا ہے اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے اے زمین میرے خون کو نہ ڈھکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے اب بھی دیکھ میرا گوا آسمان پر ہے اور میرا زامن آلم بالا پر ہے میرے دوست میری حکارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے تا کہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹ نے کا نہیں ایوب سترہ باب میری جان تباہ ہو گئی میرے دن ہو چکے کبر میرے لیے تیار ہے یقینا ہسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے زمانت دے اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی زامن ہو کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے اس لیے تو ان کو سر فراز نہ کرے گا جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے مو پر تھوکیں میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی اور میرے سب ازا پرچھائیاں کی مانند ہیں راستباز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ ذورابر ہی ہوتا جائے گا پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ مجھے تمہارے درمیان ایک بھی اکل مند آدمی نہ ملے گا میرے دن ہو چکے میرے مقصود بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے اگر میں اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے اگر میں نے سراہت سے کہا کہ تو میرا باپ ہے اور کیڑے سے کہ تو میری ماں اور بہن ہے تو میری امید کہاں رہی اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے ایوب اٹھارمہ باب تب بلدد سوخی نے جواب دیا تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے غور کر لو پھر ہم بولیں گے ہم کیوں جانوروں کی مانن سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں تو جو اپنے کہر میں اپنے کو پھارتا ہے تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شولہ بے نور ہو جائے گا روشنی اس کے ڈیروں میں تاریخی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر کوٹے کیے جائیں گے اور اس کی مسلحت اسے نیچے گرائے گی کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھسا لے گا کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندہ اس کے لیے راستہ میں رکھا گیا ہے دہشت ناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے در پہ ہو کر اس کو بھگائیں گی اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی وہ اس کے جسم کے ازا کو کھا جائے گی بلکہ موت کا پہلو اٹھا اس کے ازا کو چٹ کر جائے گا وہ اپنے دیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا اور دہشت کے بادشا کے پاس پہنچا دیا جائے گا وہ جو اس کا نہیں اس کے دیروں میں بسے گا اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی نیچے اس کی جڑھیں سکھائی جائیں اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا وہ روشنی سے اندھیرے میں ہکا دیا جائے گا اور دنیا سے خدیر دیا جائے گا اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے ایوب انیس و باب تب ایوب نے جواب دیا تم کب تک میری جان کھاتے رہوگے اور باتوں سے مجھے چور چور کروگے اب دس بار تم نے مجھے ملامت ہی کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی میری خطا میری ہی ہے اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بھڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے دیکھو میں ظلم ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی میں مدد کے لیے دوہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا اس نے میرا راستہ ایسا مسدور کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بچھا دیا ہے اس نے میری ہشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیر کی طرح اکھار ڈالا اس نے اپنے غزب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے اس کی فوجیں اکچھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے دیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لانڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا اگرچہ میں اپنے موں سے اس کی منت کرتا ہوں میرا سانس میری بیوی کے لیے مکرو ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے چھوٹے بچے بھی مجھے حکیر جانتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کرتے ہیں میرے سب ہمزاد دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں میری خال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں اے میرے دوستو مجھ پر ترس کھاؤ ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی کاش کہ وہ کسی کتاب میں کلم بند ہوتی کاش کہ وہ لوہے کے کلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کے بیگانہ کی میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے تو تم تلوار سے ڈڑو کیونکہ کہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تا کہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا ایوب بیس مباب تب زوفر ناماتی نے جواب دیا اسی لئے میرے خیال مجھے جلدوازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے میں نے وہ جھلکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے اور میری اکل کی روح مجھے جواب دیتی ہے کیا تُو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا جب سے انسان زمین پر بسایا گیا کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے خواہ اس کا جاہو جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے وہ خواب کی طرح اٹھ جائے گا اور پھر نہ ملے گا بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا اس کی اولاد غریبوں کی خوش آمد کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی جوانی سے پور ہیں پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے بلکہ اسے اپنے موں کے اندر دبا رکھے تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے وہ اس کے اندر افری کا زہر ہے وہ دولت کو نگل گیا ہے پر وہ اسے پھر اگلے گا خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا وہ افری کا زہر چوسے گا افری کی زبان اسے مار ڈالے گی وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو جس چیز کے لیے اس نے مشکت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں اسودگی سے واقف نہ ہوا وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے اپنی کمال اسودہ حالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا ہر دکھ یارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا کہرے شدید اس پر نازل کرے گا اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر بڑسے گا وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگے گا لیکن پیتل کی کمان اسے چھید ڈالے گی وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کے جسم سے باہر آئے گا اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے ساری تاریخی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ آگ جو کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی وہ سے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بسم کر دے گی آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس کے گھر کی بھڑتی جاتی رہے گی خدا کے غزب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراس یہ ہی ہے ایوب اکیس ماں باب تب ایوب نے جواب دیا غور سے میری بات سنو اور یہ ہی تمہارا تسلی دینا ہو مجھے اجازت دو تو میں کہہ چکوں تو تھٹھا مار لینا لیکن میں کیا میری فریاد انسان سے ہے پھر میں بے سبری کیوں نہ کروں مجھ پر گوھر کرو اور متاجب ہو اور اپنا ہاتھ اپنے موہ پر رکھو جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھررا اٹھتا ہے شریر کیوں جیتے رہتے عمر رسیدہ ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے ان کے گھر در سے محفوظ ہیں اور خدا کی چڑی ان پر نہیں ہے ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چھوکتا نہیں ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بیچتے ہیں اور ان کی اولاد ناچتی ہے وہ خنجری اور ستار کی تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں وہ خوش حالی میں اپنے دن کٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خانہ نہیں قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے کتنی بار شریروں کا چراغ بج جاتا ہے اور ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے اور خدا اپنے غضب میں انہیں غم پر غم دیتا ہے اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے دنٹل اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے وہ اس کا بدلہ اسی کو دے تاکہ وہ جان لے اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھیں اور وہ کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھرانے سے کیا خوشی ہے جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کار ڈالا گیا کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کہ وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے کا گودہ تر ہے اور کوئی اپنے جی میں کڑکڑ کر مرتا ہے اور کبھی سکھ نہیں پاتا وہ دونوں مٹی میں یکسہ پڑ جاتے ہیں اور کیڑے انہیں ڈھانک لیتے ہیں دیکھو میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں اور ان منصوبوں کو بھی جو تم بے انصافی سے میرے امیر کا گھر کہا رہا اور وہ خیمہ کہا ہے جس میں شریر بستے تھے کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور غزب کے دن تک پہنچا یا جاتا ہے کون اس کی راہ سے دے گا تو بھی وہ گور میں پہنچا یا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرہ دیا جائے گا وادی کے ڈھیلے اس پر مغروب ہوں گے اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے سو تم کیوں مجھے ابست سلی دیتے ہو جس حال کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے ایوب بائیس مباب تب الفیز تیمانی نے جواب دیا کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے یا اس بات کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے کیا تیری شرارت بڑی نہیں کیا تیری بدکاریوں کی کوئی حد ہے کیونکہ تُو نے اپنے بھائی کی چیزیں بے سبب رہن رکھی اور ننگوں کا لباس اتار لیا تُو نے تھکے ماندوں کو پانی نہ پلایا اور بھوکوں سے روٹی کو روک رکھا لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزتدار آدمی اس میں بسا تُو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے اس لیے پھندے تیرے چاروں طرف ہیں اور ناگہانی خوف تجھے ستاتا ہے یا ایسی تاری کی کہ تُو دیکھ نہیں سکتا اور پانی کی بھاڑ تجھے چھپائے لیتی ہے کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں اور تاروں کی بلندی کو دیکھ وہ کیسے اونچے ہیں پھر تُو کہتا ہے تاریخی میں سے عدالت کرے گا دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا وہ آسمان کے دائرہ میں سیر کرتا پھرتا ہے کیا تُو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لئے کر کیا سکتا ہے تو بھی اس نے ان گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے سادق یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گنا ان کی ہسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقینا وہ جو ہمارے خلاف اٹھتے تھے کچ گئے اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو آگ نے بھسم کر دیا ہے اس سے ملا رہے تو سلامت رہے اور اس سے تیرا بھلا ہوگا میں تیری منت اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا بشرتہ کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے تو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو نبیوں کے پتھروں میں ڈال دے تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لئے بیش قیمت چاندی ہوگا کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا موں اٹھائے گا تو اس پہ دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لئے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑا جائے گا ایوب تئیس و باب تب ایوب نے جواب دیا میری شکایت آج بھی تلخ ہے میری مار میرے کرہانے سے بھی بھاری ہے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تا کہ میں این اس کی مسنت تک پہنچ جاتا میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا مو دلیلوں سے بھر لیتا میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا نہیں بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا راستباز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ جو کچھ میرے لئے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اس لئے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں میں جب سوچتا ہوں تو اس سے دھر جاتا ہوں کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودھا کر ڈالا ہے اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے اس لئے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کار ڈالا نہ گیا اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا ایوب چوبیس و باگ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں وہ بیوہ کے بیل کو گربو لیتے ہیں وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں دیکھو وہ بیابان کے گور کھروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشکت اٹھا کر خوراک ڈھونتے ہیں بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے وہ کھیت میں اپنا چارہ کٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشا چینی کرتے ہیں وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آر کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو غریبوں سے گرو لیتے ہیں سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونٹتے ہیں وہ ان لوگوں کے اہاتوں میں تیل نکالتے ہیں وہ ان کے کنڈوں میں انگور رونتتے اور پیاسے رہتے ہیں آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کر ہاتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے تو بھی خدا اس ہماکت کا خیال نہیں کرتا یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے اور رات کو وہ چور کی مانند ہے زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی اور وہ اپنا موں ڈھانک لیتا ہے اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں وہ دن نہیں جانتے کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہے وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے زمین پر ان کا بخیرہ معلون ہے وہ تاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے رحم اسے بھول جائے گا کیرہ اسے مزے سے کھائے گا اس کی یاد پھر نہ ہوگی ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی وہ بانچ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے اور بیوہ کے ساتھ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا خدا انہیں امن بکشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں وہ سر فراست تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا ایوب پچیسمہ باب تب بلدد سوخی نے جواب دیا اقتدار اور دب دبا اس کے ساتھ ہے وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے دیکھو چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر ایوب چھبیسم باب جو بے طاقت ہے اس کی تُو نے کیسی مدد کی جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تُو نے کیسا سنبھالا نادان کو تُو نے کیسی سلا دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی تُو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے وہ شمال کو فضاء میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باند دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی ستہ پر حد باندھی ہے آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں وہ اپنی قدرت سے سمندر کو موجزن کرتا اور اپنے فہم سے رہب کو چھید دیتا ہے اس کے دم سے آسمان آرازتہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے تیز رو سامپ کو چھید ہے دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فقت کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے ایوب ستائیس و باب اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتھنوں میں ہے یقیناً میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراست کی مانند کیونکہ گوب دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا میں تمہیں خدا کے برطاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا دیکھو تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے پھر تم بلکل خود بین کیسے ہو گئے خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراس جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہ ہی ہے اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں اور کی لوگ مر کر دفن ہوں گے اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کسرت سے لباس تیار کر رکھے وہ تیار کر لے پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھ والا بناتا ہے وہ لیٹتا ہے دولت من پر وہ دفن نہ کیا جائے گا وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا لوگ اس پر تالیاں بجائیں اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے ایوب اٹھائیس ماں باب یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھروں میں سے گلایا جاتا ہے انسان تاریکی کی تے تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سایہ کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا نہ باس کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے نہ مت کبر جانور اس پر چلے ہیں نہ خون خار ببر ادھر سے گزرا ہے وہ چکماغ کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے وہ پہاڑوں کو جڑ سے اُلٹ دیتا ہے وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے وہ ندیوں کو مسدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے جہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی نہ اوفیر کا سونہ اس کا مول ہو سکتا ہے اور نہ قیمتی سلمانی پتھر یا نیلم نہ سونہ اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہرائیں گے مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور کھرد کی جگہ کہاں ہے جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے ہلاکت اور موت کہتی ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افوات سنی ہے خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے تا کہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے جب اس نے بارش کے لیے کانون اور عد کی برک کے لیے راستہ ٹھہرائیا تب ہی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھون نکالا اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداون کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے ایوب انتیسمہ باب اور ایوب پھر اپنی مثل لا کر کہنے لگا کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتا مہینوں میں یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا جب اس کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعہ سے چلتا تھا جیسا میں اپنی برومندی کے ایام میں تھا جب خدا کی خوشندی میرے دیرے پر تھی جب قادر مطلق ہنوز میرے سات تھا اور میرے بچے میرے سات تھے جب میرے قدم مکھن سے دھلٹے تھے اور چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہاتی تھی جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لیے چوک میں بیٹھت تیار کرتا تھا تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھ لیتے تھے رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپس جاتی تھی کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا میرا انصاف گویا جببہ اور امامہ تھا میں اندھوں کے لئے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لئے پاؤں میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر عوص میری شاخوں پر رہتی ہے میری شوقت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا اور اپنا موں ایسا پسار تے تھے جیسے پچھلے می کے لیے جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا میں ان کی راہ کو چنتا اور سرداروں کی طرح بیٹھتا اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ اور جیسے وہ جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے ایوب تیسمہ باب پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسکر کرتے ہیں جن کے باب دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناغوار تھا بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی وہ افلاس اور کہت کے مارے دبلے ہو گئے ہیں وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریخی میں خاک چاڑتے ہیں وہ جھاڑیوں کے پاس لونے کا ساگ توڑتے ہیں اور جھاؤ کی جڑیں ان کی خوراک ہے وہ لوگوں کے درمیان ریک دے گئے ہیں لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے ان کو وادیوں کے شگوفوں میں اور گاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے وہ جھاڑیوں کے درمیان رینکتے اور جنکاڑوں کے درمیان اور جنکاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں وہ اہم کو بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں گئے تھے اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں بلکہ ان کے لئے ضرب المثل ہوں وہ مجھ سے گھن کھاتے وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے اور میرے مو پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں کیونکہ خدا نے میرا چلہ دھیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی اس لئے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں میرے داہنے ہاتھ پر لوگوں کا ہجوم اٹھتا ہے وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی محلق راہیں نکالتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں میرے راستہ کو بگاڑتے اور میری آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں دہشت مجھ پر تاری ہوگی وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے میری آفیت بادل کی طرح جاتی رہی اب تو میری جان میرے اندر گدا ہو گئی دکھ کے دنوں نے مجھے جکر لیا ہے رات کے وقت جاتی ہیں اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے میرے مرز کی شدت سے میری پوشاک بد نما ہو گئی وہ میرے پیرہن کے گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے میں خاک اور راک کی مانند ہو گیا ہوں میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تُو مجھے جواب نہیں دیتا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تُو مجھے گھور نے لگتا ہے تُو بدل کر مجھ پر بے رہم ہو گیا ہے اپنے بازو کے زور سے تُو مجھے ستاتا ہے تُو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھلا دیتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تُو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لئے مقرر ہے تو ابھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مسیبت میں فریاد میری جان محتاج کے لئے عزردہ نہ ہوتی تھی جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی جب میں روشنی کے لئے ٹھہرا تھا تو تاریخی آئی میری انتڑیاں اُبل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مسیبت کے دن آ پڑے ہیں میں بغیر دھوپ مدد کے لئے دوہائی دیتا ہوں میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرگوں کا ساتھی ہوں میری خال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں اسی لئے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے ایوب اکتیس مباب میں نے اپنی آنکھوں سے اہد کیا ہے پھر میں کسی کمواری پر کیوں کر نظر کروں کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے بخرا ہے اور عالم بالا سے قادر مطلق کی طرف سے کیا میراس ہے کیا وہ ناراست کے لئے آفت اور بد کرداروں کے لئے تباہی کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا اگر میں بطالت سے چلا ہوں اور میرے پاؤں نے دغا کے لئے جلدی کی ہے تو میں ٹھیک ترازوں میں تولا جاؤں تا کہ خدا میری راستی کو جان لے اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے تو میں بوں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھار دی جائے اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھانکیں کیونکہ یہ نہائیت برا جرم ہوتا بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا کازی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا تو جب خدا اٹھے گا تب میں کیا کروں گا اور جب وہ آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا کیا وہ ہی اس کا بنانے والا نہیں جس نے مجھے بطن میں بنایا اور کیا ایک ہی نے ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں اکیلے ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں کھانے نہ پایا نہیں بلکہ میرے لڑک پن سے وہ میرے ساتھ ایسے پلا جیسے باپ کے ساتھ اور میں اپنی ماں کے بطن ہی سے بیوہ کا رہنما رہا ہوں اگر میں نے دیکھا کہ کوئی بے کپڑے مرتا ہے یا کسی مہتاج کے پاس اوڑھنے کو نہیں اگر اس کی کمر نے مجھ کو دعا نہ دی ہو اور اگر وہ میری بھیڑوں کی اون سے گرم نہ ہوا ہو اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو کیونکہ فاتت پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی تو میرا کندھا میرے شانہ سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے آفت کا خوف تھا اور اس کی بزرگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازان ہوا اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے اور میرا دل خفیاتا فریختہ ہو گیا ہو اور میرے مونے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا کاضی دیتے ہیں کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا اگر میں اپنے نفرت کرنے والوں کی ہلاکت سے خوش ہوا یا میں نے تو اپنے مو کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لانت بھیج کر اس کی موت کے لئے دعا کرتا اگر میرے خیمہ کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا بلکہ میں مسافر کے لئے اپنے دروازے کھول دیتا تھا اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تکثیروں پر پردہ ڈالا ہو اس سبب سے کہ مجھے اوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حکارت سے در گیا یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازہ سے باہر نہ نکلا کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا یہ لو میرا دستخط قادر مطلق مجھے جواب دے کاش کہ میرے مخالف کے دعویٰ کی تحریر ہوتی یقینا میں اسے اپنے کندھے پر لیا پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں اگر میں نے بیدام اس کے پھل کھائے ہوں یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی تو گہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جوہ کے بدلے کڑوے دانے اگیں ایوب کی باتیں تمام ہوئیں ایوب بتیسوہ باب سو ان دنوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا تب علیہ بن برکیل بوزی اسلام کے خاندان سے تھا کہر بھڑکا اس کا کہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا کہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوجہ نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا اور علیہ ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے جب علیہ نے دیکھا کہ ان تینوں کے موں میں جواب نہ رہا تو اس کا کہر بھڑک اٹھا اور براکیل بوزی کا بیٹا علیہ کہنے لگا میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینے کی جرت نہ کی میں نے کہا سال خردہ لوگ بولیں اور عمر رسیدہ حکمت سکھائیں لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بکشا ہے بڑے آدمی ہی اکل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے اس لیے میں بھی اپنی رائے دوں گا دیکھو میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پالیا ہے خدا ہی اسے لا جواب کر سکتا ہے نہ کہ انسان کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا نہ میں تمہاری سی تقریروں سے اسے جواب دوں گا وہ حیران ہیں وہ جواب نہیں دیتے ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی اور کیا میں رکھا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں اس لیے کہ وہ چپ چاپ کھڑے ہیں اور جواب نہیں دیتے میں بھی اپنی بات کہوں گا میں بھی اپنی رائے دوں گا کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں اور جو رو میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے دیکھو میرا پیٹ بے نکاش شراب کی مانند ہے وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا نہ میں کسی آدمی کی طرف داری کروں گا نہ میں کسی شخص کو خوش آمد کے خطاب دوں گا کیونکہ مجھے خوش آمد کے خطاب دینا نہیں آتا ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا ایوب تی تیس مباب تو بھی اے ایوب ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا دیکھ میں نے اپنا موں کھولا ہے میری زبان نے میرے موں میں سخن آرائی کی ہے میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے اگر تُو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا دیکھ خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں میں بھی مٹی سے بنا ہوں دیکھ میرا روب تجھے حراسان نہ کرے گا میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا یقینا تُو نے میرے سنتے کہا ہے اور میں نے تیری باتیں سنی ہیں کہ میں صاف اور بے تکثیر ہوں میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں وہ میرے خلاف موقع ڈھونتا ہے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ میرے دونوں پاؤں کو کارٹ میں ٹھونک دیتا ہے وہ میری ساب راہوں کی نگرانی کرتا ہے دیکھ میں تجھے جواب دیتا ہوں اس بات پر تُو حق پر نہیں کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے تُو کیوں اس سے جھگڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دوبارہ خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر موہر لگاتا ہے تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے وہ اپنے بستر پر درد سے تمبی پاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کا گوشت ایسا سوک جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھی نکل آتی ہیں بلکہ اس کی جان گھڑے کے قریب پہنچتی ہے اور اس کی زندگی ہلاک کرنے والوں کے نزدیک وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا ہزار میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لئے کیا ٹھیک ہے تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گھڑے میں جانے سے بچا لے مجھے فدیہ مل گیا ہے تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تار رہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا مو دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی دیکھو خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام دو بار بلکہ تین بار کرتا ہے تا کہ اس کی جان کو گھڑے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو اے ایوب توجہ سے میری سن خاموش رہے اور میں بولوں گا اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے بول کیونکہ میں تجھے راست کھہرانا چاہتا ہوں اگر نہیں تو میری سن خاموش رہے اور میں تجھے دانائی سکھاؤں گا ایوب چونتیس و باب اس کے علاوہ الہو نے یہ بھی کہا اے تم اکل من لوگو میری باتیں سنو اور اے تم جو اہل معرفت ہو میری طرف کان لگاؤ کیونکہ کان باتوں کو پرکتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکتی ہے جو کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے لیے چن لیں جو بھلا ہے ہم کیونکہ ایوب نے کہا کہ میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں گو میں بے تکثیر ہوں میرا زخم لا علاج ہے ایوب صاحب بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے اس لیے اے اہل خرد میری سنو یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر متلک بدی کرے وہ انسان کو اس کے عمال کے مطابق جزا دے گا اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا یقینا خدا برائی نہیں کرے گا قادر متلک سے بین صافی نہ ہوگی کسی نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کسی نے ساری دنیا کا انتظام کیا اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر کیا وہ جو حق سے عداوت رکھتا ہے حکومت کرے گا اور کیا تو اسے جو عادل اور قادر ہے ملزم چہرائے گا وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تورہ زیل ہے اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو وہ عمرہ کی طرف داری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاریگری ہیں وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے نہ کوئی ایسی تاریخی نہ موت کا سایا ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال رکھے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ اوروں کو دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی اور اس نے مصیبت زدوں کی فریاد سنی جب وہ راحت بکشے تو کون ملزم ٹھہرا سکتا ہے جب وہ مو چھپالے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے کھا کوئی قوم ہو یا آدمی دونوں کے ساتھ یکسا سلوک ہے تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کرے اور لوگوں کو پھندے میں پھانسنے کے لیے کوئی نہ ہو کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے میں اب برائی نہ کروں گا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا کیا اس کا عجر تیری مرضی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہ دے اہل خرد مجھ سے کہیں گے یا ہر اکل مند جو میری سنتا ہے کہے گا ایوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے ایوب پینتیس ماں باب اس کے علاوہ علیہو نے یہ بھی کہا کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نفع ملے گا اور مجھے اس میں گنہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ اور افلاق پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر اگر تُو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے اور اگر تیری تکثیریں بھڑ جائیں تو تُو اس کا کیا کرتا ہے اگر تُو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے ظلم کی کسرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دوہائی دیتے ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں جو رات کے وقت نغم انائت کرتا ہے جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ اکل مند بناتا ہے وہ دوہائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے یقینا خدا بطالت اس کا لحاظ نہ کرے گا خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں مقدمہ اس کے سامنے ہے اور اس کے لئے ٹھہرا ہوا ہے پر اب کیونکہ اس نے اپنے غزب میں سزا نہ دی اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا اس لئے ایوب خود بینی کے سبب سے اپنا موں کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے ایوب چھتیسوہ باب پھر علیہو نے یہ بھی کہا مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے میں اپنے علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اور اپنے خالق سے منصوب کروں گا کیونکہ فیل حقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہیں وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا وہ فہم کی قوت میں غالب ہے وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا بلکہ مسئیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے وہ صادق کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے اور وہ سرفراز ہوتے ہیں اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مسئیبت کی رسیوں سے بندھیں تو وہ انہیں ان کا عمل اور کہ انہوں نے گھمنڈ کیا وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوشحالی میں بسر کریں گے پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے لیکن وہ جو دل میں بیدین ہیں غزب کو رکھ چھوڑتے ہیں جب وہ انہیں بانتا ہے تو وہ مدد کے لیے دوہائی نہیں دیتے وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے وہ مسیبت زدہ کو اس کی مسیبت سے چھڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارا دے کر ایسی وسی جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا اور جو کچھ تیرے دسترخان پر چنا جاتا وہ چکنائی سے پر ہوتا پر تو تو شریروں کے مقدمہ کی تائید کرتا ہے اس لئے عدل اور انصاف تجھ پر قابض ہیں خبردار تیرا کہر تجھ سے تکفیر نہ کرائے اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمرا نہ کرے کیا تیرا رونا یا تیری قوت و توانائی اس بات کے لئے کافی ہیں کہ تُو دکھ میں نہ پڑے اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں ہشیار رہ بدی کی طرف راغب نہ ہو کیونکہ تُو نے مسیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چنا ہے دیکھ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے کون سا استاد اس کی مانند ہے کس نے اسے اس کا راستہ بتایا یا کون کہہ سکتا ہے کہ تُو نے ناراستی کی ہے اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے انسان اسے دور سے دیکھتا ہے دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے کیونکہ وہ پانی کے کتروں کو اوپر کھینچتا ہے جو اسی کے اب بخارت سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں جن کو افلاک انڈھیلتے اور انسان پر کسرت سے برساتے ہیں بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کے شامیانہ کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تیہ کو ڈھانکتا ہے کیونکہ انہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور خوراک افرات سے عطا کرتا ہے وہ بجلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے حکم دیتا ہے کہ دشمن پر گرے اس کی کڑک اسی کو خبر دیتی ہے چوپائے بھی توفان کی آمد بتاتے ہیں ایوب سنتیس مباب اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے موں سے نکلتا ہے وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے اس کے بعد رد کی آواز آتی ہے وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر اسی طرح وہ بارش سے اور مسلا دار می سے کہتا ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر موہر کر دیتا ہے بنایا ہے اس بات کو جان لیں تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں آندھی جنوب کی کوٹھڑی سے اور سردی شمال سے آتی ہے خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں خاتم بی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے اے ایوب اس کو سن لے چپ چاپ کھڑا رہے اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر گوھر کر کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاقید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے کیا تو بادلوں کے جو علم میں کامل ہے جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سن ناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں کیا تُو اس کے ساتھ فلت کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بول نہ چاہتا ہوں یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ وہ نگل لیا جائے ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاق پر روشن ہے لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے شمال سے سنہری روشنی آتی ہے خدا محیب شوقت سے ملبس ہے ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا اسی لئے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانا دلوں کی پروا نہیں کرتا ایوب اٹھ تیسوا باب تب خدا نے ایوب کو بگولے میں سے یوں جواب دیا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا تُو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانش مند ہے تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکار تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے اور جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپٹنے کا کپڑا اور اس کے لئے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کبار لگائے اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں اور یہاں تیری بھپرتی ہوئی موجیں رکھ جائیں گی کیا تُو نے اپنی عمر میں کبھی سب پر حکمرانی کی اور کیا تُو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھار دیے جائیں وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمائیں ہو جاتی ہیں اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے کیا تُو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤں کی تھا میں چلا ہے کیا موت کے فاتک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سائے کے فاتکوں کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے اگر تُو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے رہی تاریخی سو اس کا مکان کہاں ہے تا کہ تُو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے بے شک تُو جانتا ہوگا کیونکہ تُو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑا ہے کیا تُو برف کے مخزانوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخزانوں کو تُو نے دیکھا ہے جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رہد کی بجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو اور نرم نرم گھاس اگائے کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے کترے کس سے تولد ہوئے یخ کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراو کی سطح جم جاتی ہے کیا تُو اکج سرئیہ کو باند سکتا یا جبار کے بندھن کو کھول سکتا ہے کیا تُو منقطل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بنات الناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہ بری کر سکتا ہے کیا تُو آسمان کے قوالین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے کیا تُو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تا کہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا لے کیا تُو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے کہ میں حاضر ہوں باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بکشی بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈھیل سکتا ہے جب گرد مل کر تودہ بن جاتی ہے اور دھیلے باہم سٹ جاتے ہیں کیا تُو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں پہاڑی کوئے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں ایوب انتالیس باب کیا تُو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں یا جب ہرنیاں بیاتی ہیں تو کیا تُو دیکھ سکتا ہے کیا تُو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں وہ جھک جاتی ہیں وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں وہ کھلے میدان میں بھڑتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے گور خر کو کس نے آزاد کیا جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے بیعوان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن وہ شہر کے شور و گل کو ہیچ سمجھتا ہے وہ ہاکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراغہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا کیا تُو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر ریگھاری میں چلا سکتا ہے یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہیگا پھرے گا کیا تُو اس کی اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا گلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے شتر مرک کے بازو آسودہ ہیں لیکن کیا اس کے پروبال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچھ لے جائیں گے یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں خواہ اس کی محنت رائے گا جائے اسے کچھ خوف نہیں کیونکہ خدا نے اسے اکل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سبار دونوں کو ناچی سمجھ تی ہے کیا گھوڑے کو اس کا زور تُو نے دیا ہے کیا اس کی گردن کو لہراتی آیال سے تُو نے ملوث کیا ہے کیا اسے ٹڈی کی طرح تُو نے کھدایا ہے اس کے فرانے کی شان محیب ہے وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے وہ خوف کو ناچیز جانتا اور وہ تلوار سے مو نہیں موڑتا ترکش اس پر کھڑ کھڑاتا ہے چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی وہ تُندھی اور کہر میں زمین پیمائی کرتا ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ تُرہی کی آواز ہے جب جب تُرہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے اور لڑائی کو دور سے سونگ لیتا ہے سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے کیا اوکاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے وہ چٹان پر رہتا تیرا کرتا ہے یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں وہی سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے ایوب چالیس و باب خدا بن نے ایوب سے یہ بھی کہا کیا جو فضول خجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے تب ایوب نے خدا بن کو جواب دیا دیکھ میں نا چیز ہوں میں تجھے کیا جواب دوں میں اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھتا ہوں اب جواب نہ دوں گا ایک بار میں بول چکا بلکہ دو بار پر اب آگے نہ بھڑوں گا تب خدا بن نے ایوب کو بھگولے میں سے جواب دیا مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل چھہرائے گا کیا تو مجھے مجرم چھہرائے گا تا کہ خود درست چھہرے یا کیا تیرا بازو خدا کاسا ہے اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرج سکتا ہے اب اپنے کو شان و شوقت سے آراست کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا اپنے کہر کے سلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور زلیل کر ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچہ کر اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پاوال کر دے ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کے موں باند دے تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دہنا ہاتھ تجھے بچا سکتا ہے اب ہپو پٹومس کو دیکھ جسے میں نے تیرے ساتھ بنایا وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں وہ اپنی دم کو دیوار کی طرح ہلاتا ہے اس کی رانوں کی نسیں باہم پیوستہ ہیں اس کی ازا لوہے کے بینڈوں کی مانند ہیں وہ خدا کی خاص سنت ہے اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بخشی ہے یقیناً ٹیلے اس کے لیے خوراک باہم پہنچاتے ہیں جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کودتے ہیں وہ کمل کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں کمل کے درخت اسے اپنے سایا کے نیچے چھپا لیتے ہیں نالے کی بیندھیں اسے گھیر لیتی ہیں دیکھ اگر دریا میں باڑ ہو تو وہ نہیں کام پتا خواہ یردن اس کے موں تک چڑھائے وہ بے خوف ہے جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندہ لگا کر اس کی ناک کو چھے دے گا ایوب اکتالیس ماں باب کیا تو مگر کو کوشت سے باہر نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے یا اس کا جبڑہ میخ سے چھید سکتا ہے کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا کیا وہ تیرے ساتھ اہد باندھے گا کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکر بنا لے گا کیا تو اسے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے کیا وہ اسے سوداغروں میں تقسیم کریں گے کیا تو اس کی خال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا کوئی ایسا تند ہو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جررت کرے پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے نہ میں اس کے ازا کے بارے میں خاموش رہوں گا نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت دیل ڈول کے بارے میں اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے اس کے جبروں کے بیچ کون آئے گا اس کے موں کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں وہ ایک دوسری سے ایسی جھٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آسکتی وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدہ نہیں ہو سکتی اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں اس کے موں سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں اس کے نتھنوں سے دھوہ نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے موں سے شولے نکلتے ہیں طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے بلکہ چکی کے نچلے پات کی طرح جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا نہ نہ وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیرتا ہے وہ گہراو کو دیکھ کی طرح کھولاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے گہراو گویا سفید نظر آنے لگتا ہے زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغرور وں وہ ہی کہا یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہائیت عجیب تھیں جن کو میں جانتا نہ تھا میں تیری منت کرتا ہوں سن میں کچھ کہوں گا میں تجھ سے سوال کروں گا تو مجھے بتا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں اور ایسا ہوا کہ جب خداون یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے علی فض تیمانی سے کہا کہ میرا غزب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے کیونکہ تم نے ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہیں پس اب اپنے لئے سات بیل اور سات مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لئے سوختنی قربانی گزرانو اور میرا بندہ ایوب تمہارے لئے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی سو علف تیمانی اور بلدد سوخی اور زوفر نیماتی نے جا کر جیسا خدا نے ان کو فرمایا تھا کیا اور خدا نے ایوب کو قبول کیا خدا نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لئے دعا کی بدل دیا اور خدا نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا تب اس کے سب بھائی اور سب وہنے اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خدا نے اس پر نازل کی تھیں اسے تسلی دی ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یوں خدا ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بکشی اور اس کے پاس چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھے ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدھیاں ہو گئیں اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں اور اس نے اپنی پہلی کا نام یا میمہ اور دوسری کا نام کسیح اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراس دی اور اس کے بعد ایوب ایک سو چالیس اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پش تک دیکھے اور ایوب نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی